اگر یہودی یہ سمجھتے ہیں اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ میں مٹا دوں گا واللہ دین حق اس سے مٹا ہے جو اس سے مٹ جائے گا ان کی مسئلہ تباہ ہو گئی ننے ننے بچوں کے خود سے ہولی کھیلی جا رہی جوان بیٹ جائے بیوہ ہو گئی اللہ فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرماؤں مولا فلسطین کی مسلمانوں کی مولا فلسطین کے مسلمانوں پر مدد نازل فرماؤں اللہ سب آسمان کی طرف تکرے مولا سب تیری رحمت کی طرف تکرے مولا دین کے مسلمانوں کی مدد کے لئے آسمان سے مدد نازل فرماؤں بہت المقدس کی حفاظت فرماؤں مسجد اقصہ کی حفاظت فرماؤں ظالم اسرائیل کو ہلاک فرما دیں قیفر کردار تک پہنچا دیں تاکہ فلسطین کی وہ مظلوموں کی ویڈیو کو ایک دوسرے کے واٹسے پسریف شیئر کرو اور کہو کہ کیا ہو گیا آپ کیا کرنے ان کے لئے آپ نے کیا کیا ان کے لئے بتاؤ اتنی خود کرزی اتنی بے ہسی اللہ اکبر اب آپ سے پوچھتا ہوں کلکتہ بالو اگر اسی کا نام امت کا درد ہے اسی کا نام انسانیت کا درد ہے اسی کا نام قوم کا درد ہے کیا آپ سے فوٹو اور ویڈیو شیئر کرنے کی حد تک ہیں یہ کام تو دشمن بھی کر رہا ہے ہم صرف ویڈیو فوٹو شیئر کرنے والے نہیں کبھی سوچا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہسپیٹل کے اندر اتنی لاشیں ہیں اتنی لاشیں ہیں کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہے میں آپ کو کوئی جذبات میں نہیں لانا چاہتا ایک خاتون وہاں کی اس کی تقریر میں نے سنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لئے نام لکھ رہے ہیں فلسطین کے بچے اپنے بچوں کو تصور میں لا کر کے سوچو فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر نام فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لئے نام لکھ رہے ہیں کہ پتا نہیں کب بم برسے اور ہم مر جائیں تو کم از کم ہمارے ہاتھ پر لکھے ہوئے نام سے ہماری لاش کی پہچان تو ہو جائے چھوٹے بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو کیا سمجھتا ہے مسلمانوں ہم ان کے لئے کیا کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آج اگر آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہے تو آپ سے پوچھتا ہوں یہی حضور کے امتی ہونے کا ثبوت ہے اللہ نہ کرے جو وہاں کا جوان بے گورو کفن کفن دفن کے بغیر پڑا ہو گا ہے اگر آپ کا سگا بھائی بھی ایسی پڑا ہوتا تو بھی آپ بتاؤ حضور کے امتی ہونا بتاؤ اپنے زمین سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو اگر تمہاری بھی بہن جوانی میں بیوہ ہو جاتی بہت المقدس کے لئے تو پھر تم اسی طرح گانا سنتے رہتے ہیں اسی طرح تم ناج گانا کرتے رہتے ہیں یہود و نصارہ کی طرح اسی لئے چہرہ ایسے ہی چہرہ بناتے رہتے ہیں شادیوں میں ایسے ہی جیجے بجاتے رہتے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آثار ہے صرف ویڈیو شیئر کرنے کی حد تک صرف فلمیں شیئر کرنے کی حد تک مہوں فلسطین میں ہونے والے ظلم کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ تو ہیں مظلوموں کے ساتھ اور ظلم کرنے والوں کی مضمت کرتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہم اپنے ملک کا ماحول خراب نہ کریں اپنے ملکوں کے امنوں کو برباد نہ کریں ہم امن والی قوم ہیں راستوں میں نکل کر جذباتی ناروں کی بجائے ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لئے کیا کرنا ہے اگر واقعی سچے مسلمان ہو ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہم فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے چودہ سال پہلے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں فرمایا ات دعاو صلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے روڈ پہ نکلنے کی بجائے مسجدوں کو بھر دو پانچو وقت مسجدوں کو بھر دو اور گرگڑا گرگڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو انشاءاللہ تمہاری خلوص والی دعا سے آسمان سے اللہ کی مدد ناصل ہوگی اور انشاءاللہ مسجد اقصہ کی بھی حفاظت ہوگی فلسطین کے مسلموں کی بھی حفاظت ہوگی اور ظالم کے فرقردار تک پہنچے گا لیکن بڑی معذرت کے ساتھ تم مسجد میں آنا نہیں چاہتے اور یاد رکھنا جب تک مسجدوں میں نہیں آوگے حالات نہیں بدلیں گے جب تک مسجدوں کو آباد نہیں کروگے حالات نہیں بدلیں گے ایک ٹکڑا فلسطین کا ظلم اور بربریت کا شکار ہوا ہے اگر نہیں صدروگے نہ تو وہ ظلم کی آندھیاں ادھر بھی چلیں گے اس لیے کہ تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہی ہوتا ہے جو تم کر رہے ہیں اگر یہودی یہ سمجھتے ہیں اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ میں مٹا دوں گا واللہ دین حق اس سے مٹا ہے جو اس سے مٹ جائے گا لیکن الحمدللہ قبل کل شیئر الحمدللہ بعد کل شیئر الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على آل سیدنا و مولانا محمد صلاةً تنجینا بها من جميع الاهوال والافات وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها اقصال غایات من جميع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا على کل شیئر قدیر اللہم یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قنازاب النار اللہم انا نسلک العفو والعافیہ والموافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرة اللہم احسنا قیبتنا فی الامور کلیہا و اجرنا من خز الدنیا و عذاب الاخرہ الہی بے قرمت الحسن و خیر و امہی و ابیہ و جدہی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و بنیہ نجی من کلی غم اللہ دی انا فیہ نجی من کلی غم اللہ دی انا فیہ نجی من کلی غم اللہ دی انا فیہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا غل جلال والکرام اسألوکان توحیا قلبی بنوری مارے فتیقہ یا اللہو یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحم علا جوی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات انکس سمیون قریب مجیب الدعوات یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے حبیب کا واسطہ ملاد مصطفی کا واسطہ منجتن پاک کا واسطہ خلفاء راشدین کا واسطہ آل و اصحاب کا باستہ غوث و خاجہ کا باستہ ذکر رسول کا باستہ اے اللہ اس محفل کو قبول فرمالے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں ہم سب کی خطاہوں کو معاف کر دیں اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ گنہگار سیاہکار بدکار ہم ہی لوگ ہیں مولا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک ہمارے جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مولا رات کی تاریخ کیوں میں چھپ چھپ کر جو گناہ کی دن کے اجالے میں جو گناہ کی اللہ ہم اپنے گناہ سب سے چھپا سکتے ہیں اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے مولا اے اللہ تیرے کروڑا کروڑے سانے ایک سانوں پر اور کر دیں مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دیں ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دیں اے اللہ تو کروڑوں ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے مولا تیرے محبوب کے سب کے مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دیں اے کے سان اور کر دیں مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دیں ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت کر دیں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیں یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ آج تک ہم نے تجھے راضی کرنے والا کوئی کام نہیں کیا مولا مولا ہم گناہوں میں ڈوبے رہے مولا اے رب محمد مصطفیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جا تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا ہمیں گناہوں سے نفرت عطا کر دے گناہوں سے گین عطا کر دے اللہ سب کو نیک بنا دے اس محفر کو انقلابی محفر بنا دے مولا سب کو نیک بنا دے سب کو متقی بنا دے سب کو پرہزگار بنا دے تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں دے دے تیرے حبید کا سچا عشق دے دے سچی محبت رسول دے دے یا اللہ جو بیمار ہے ہر بیمار کو شفا دے دے ہر بیمار کو شفا دے دے ہم سب کو بڑی بڑی خبیص بیماریوں سے بچا لے حاسدین کے حسد سے بچاؤ اشدار کے شف سے بچاؤ ظالموں کے ظلم سے بچاؤ بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے مولا اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے مولا ہماری پوری تقدینوں کو پھلی کر دے مولا سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کر دے مولا جن بیٹا بیٹیوں کو رشتے لیے مولا اچھے رشتوں کا امتظام کر دے مولا یا اللہ سب کے گھروں میں برکتیں دے سب کے رزق میں برکتیں دے سب کے کاروبار میں برکتیں دے جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کرنے مولا انہیں خوب ترقی دے خوب کامیابی دے یا اللہ مسلمانوں سے فرقہ واریت ختم فرما کر عقید حق کا سواد عاظم پر پوری عمت کو متحد کر دے مولا عقید حق کا سواد عاظم پر پوری عمت کو متحد کر دے میرے اللہ تو جانتا ہے اس وقت تو مسلمانوں کے حالات کیا ہیں مولا مسلمان کمزور ہے مسلمانوں کا اللہ کمزور نہیں ہے اے اللہ فلسلیم کے مسلمانوں پر ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے مولا ان کے گھر تباہ ہو گئے ان کی مسئلت تباہ ہو گئی ننے ننے بچوں کے خود سے ہولی کھیلی جا رہی ہے جوان بیٹیاں بیوہ ہو گئی مولا مولا وہ گھر کے بیگر ہو گئے مولا وہ بیچھت ہو گئے مولا اے اللہ فلسلیم کے مسلمانوں کی مدد فرماؤں مولا فلسلیم کے مسلمانوں کی مدد فرماؤں فلسلیم کے مسلمانوں کی مدد فرماؤں کربلا والوں کا واسطہ کربلا کے مسلوموں کا واسطہ فاتح بطر حلیل کا واسطہ فاتح خیمر کا واسطہ فاتح بیتر مقدس کا واسطہ اللہ مسلمانوں پر مدد نازل فرماؤں فلسطین کے مسلمانوں پر بددر درزل فرما کہ اللہ سب آسمان کی طرف تک رہے مولا سب تیری رحمت کی طرف تک رہے مولا یا اللہ جو کچھ ہمارے گناہ کی وجہ سے لیکن مولا تیرے بندے ہیں مولا مولا ان کا درد نہیں دیکھا جاتا ان کے تکلیف نہیں دیکھتی جاتا مولا ان کی کھانے پینے کے حالات نہیں دیکھے جاتے مولا ظالم نے پانی تک بند کر دیا ہے مولا یا اللہ رحم فرما مولا مولا رحم فرما مولا پرسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لئے آسمان سے مدد نازل فرما بہت المقدس کی حفاظت فرما مسجد اقصر کی حفاظت فرما ظالم اسرائیل کو ہلاک فرما دے کیفر کردار تک پہنچا دے اور اس ظالم کے ساتھ جتنے ظالم جڑے ہوئے مولا وقت تک فرانوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے ان کے غرور کو خان میں ملا دے ان کے غرور کو مٹی میں ملا دے یا اللہ کرم فرما دے پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت عبرو کی حفاظت فرما اللہم اہلک یہود بالیہود اللہم اہلک یہود بالیہود اللہم اہلک یہود بالیہود الہی بہم کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دا وطم رتکنی ورقبول منو دست دامان آل رسول ہزار تمناوں کی تمنا یہ ہے مولا جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے جب موت دے تو ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر فرما کمیٹی کے تمام لوگوں کو یہ تمام علماء مشایق اور تمام حاضرین کو داریل کی سعادتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُمْ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اِلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ مَعْدٍ مُلْجُودِ وَالْكَرَمْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صلاة وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ لا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُل رَّسُل مال لگا